بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میڈی آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے محصول ہوسکیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے موت پر صبر اور اس کا عجر کی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والے بندے یا بندی کسی پیارے کو جب اٹھا لوں تو پھر وہ ثواب کی امید میں صبر کریں تو میرے پاس اس کے لئے جنت کے سوا کوئی اور محفظہ نہیں صحیح بخاری حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے کسی بندے کا بچہ انتقال کر جاتا ہے تو اللہ روح قبض کرنے والے فرشتے سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی وہ عرض کرتے ہیں پھر فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل اس سے لے لیا وہ عرض کرتے ہیں پھر فرماتا ہے کہ اس بندے نے اس ہاتھ سے پر کیا کہا اور اپنا کیا تاثر ظاہر کیا فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس بندے نے آپ کی حمد آپ کا شکر کیا اور یعنی ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے سابرانہ رویے پر اس کے لئے جنت میں ایک آلی شان گھر بناو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو مسند احمد جامع ترمیزی ان آدھی سے مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ جب ہمارے کسی اپنے کا انتقال ہوتا ہے تو ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لئے کیونکہ ہم سب اللہ کی امانت ہیں جس طرح اس نے ہمیں پیدا کیا اسی طرح ہمیں ایک دن اس کے پاس لوٹ کے جانا ہے لہذا اپنے پیاروں کے بچھڑنے کا دکھ تو ہوتا ہے لیکن اس پر صبر کرنے کا بہت بڑا عجر و ثواب بھی ہوتا ہے اپنی خاص دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ